زون فور میں سمڈی ڈیم روڈ پر پانچ مرلہ کا پلارٹ ہے جی بجلی بھی ہے اور پانی کا بور انہوں نے کروایا ہوا ہے اس جگہ پر تو بجلی جو آس پاس الیکٹرک ساری گھروں میں موجود ہے جی پانچ مرلہ کا پلارٹ ہے گیس ابھی ادھر نہیں ہے اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ الرحمن الرحیم سے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھوٹ ہوں گے میں مرزا حاور محبوب جو کے مکہ سے آن لائن ہوں اور آپ کے ساتھ مختلف ہاؤسنگ سائٹیز کی انفارمیشن ان کی ویڈیوز ان کے پیمٹ پلانٹ شیئر کرتا رہتا ہوں آج میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ پلارٹس ہیں کچھ ایگری کلچر فارم ہاؤس کی زمین ہے تو اس کی انفارمیشن شیئر کروں گا لیکن ہی سے بہلے جن دوستو بھائیوں نے اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اس کی ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کرتے رہا کریں کیونکہ آپ کے کومنٹس سے مجھے نیو نیو انفارمیشن ملتی ہے آپ کے کومنٹس سے مجھے وہ انفارمیشن ملتی ہے جس کا مجھے نہیں پتا ہوتا یا وہ نیوز مجھ تک نہیں پہنچی ہوتی اور آپ کے کومنٹس سے ہی میں نیکس ٹاپک جس کی انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوتی ہے وہ آپ کے کومنٹس سے ہی لیتا ہوں جس طرح جی جو آج انفارمیشن شیئر کرنے لگا ہوں یہ بھی ایک بھائی ہیں جی انہوں نے کومنٹ کے ذریعے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز کچھ پلات یا اگری کلچر لینڈ کی انفارمیشن شیئر کریں فلان سائیڈ پر تو یہ اسی سائیڈ کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں انفارمیشن تو آجے چلتے ہیں آپ نے آج کی انفارمیشن کی طرف اچھا یہ جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ ہیں جی پلاتس ہیں کچھ ان میں میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں جی ان میں ایک زمین ہے جی 38 کنال زمین ہے 38 کنال 38 کنال زمین ہے جی اور یہ ہے جی چکوال میں جہلم روڈ پر چکوال میں جہلم روڈ پر یہ زمین ہے اور اس کا ایک ہی مالک ہے جی یعنی ایک ہی آنر ہے اور ایک ہی یہ سارا کٹھا پیس ہے مین جیٹی روڈ کے مین جو چکوال سے چکوال جہلم روڈ ہے اس کے اوپر یہ زمین ہے اور یہ آپ کو فارم ہاؤس کے لیے بھی بہتر ہے اور کاشت کاری کے لیے بھی بہتر ہے اگر آپ اپنا ایک فارم ہاؤس بنانا چاہتے ہیں وہاں وہ بھی بن سکتے ہیں کاشت کاری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بن سکتے ہیں اگر آپ اپنا اتنا بڑا ایک گھر بنانا چاہتے ہیں 38 کنال میں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اور بھی 38 کنال زمین میں یہ کم نہیں ہوتی بہت زیادہ زمین ہوتی ہے آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں فارم ہاؤس وغیرہ گھر وغیرہ یا یہ جو چھوٹی چھوٹے اسی ایک بڑے 38 کنال کو چھوٹی چھوٹے پلارس میں سیپرٹ کر کے ایک بڑی ترتیب سے وہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں ایک ہی مالک ہے جی اس ساری زمین کا ایک ہی پیس ہے یہ پورا کٹھے ہی ہے کوئی لگ لگ نہیں ہے اور ساری پلین لینڈ ہے اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جناب 76 چھتر لاکھ ان کی ڈیمانڈ ہے جی چھتر لاکھ ان کی ڈیمانڈ ہے اور ان کا کنٹیکٹ نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اسی انفارمیشن کی نیچے تو آپ رابطہ کر کے ان سے مزید اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں یہ جی ایک اور پلارٹ ہے جی یہ ہے جی پانچ مرلہ کا پلارٹ ہے اور یہ موٹر ویس سے بیس منٹ کی ڈرائے پر ہے اور نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ جو اس سے یہ پینتیس منٹ کی ڈرائے پر ہے اسی طرح یہ چکوال کی باؤنڈری میں ہی آتا ہے چکوال میں ہی ہے یہ بھی پانچ مرلہ کا پلارٹ ہے یہ جی ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پانچ لاکھ پچاس زار یعنی ساڑھے پانچ لاکھ ان کی ڈیمانڈ ہے یہ سارے پانچ مرلہ کی اور یہ ریزڈنشل پلارٹ ہے ان کا کنٹیکٹ نمبر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اسی انفارمیشن کی نیچے آپ ان سے رابطہ کر کے اس کی مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں اسی طرح یہ ایک اور پلارٹ ہے جی سیم اسی پہلے والی جگہ پہ یہ ہے یہ بھی پانچ مرلہ کا پلارٹ ہے چکوال میں ہے اور موٹروے سے اس کا ڈیسٹنس تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کی ڈرائے پر بنتا ہے اور نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ سے انہوں نے بتایا جی دیسٹنس تقریباً آدھے گھنٹے کا بنتا ہے اس پلارٹ کا پانچ مرلہ کا یہ پلارٹ ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ساڑھے سات لاکھ ہے جی سات لاکھ پچاس ہزار ان کی ان کی ڈیمانڈ ہے یہ ریزیڈنشل پلارٹ ہے ان کا کونٹیکٹ نمبر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ ان سے رابطہ کر کے اس کی مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے جی ایک اور پانچ مرلہ کا پلارٹ ہے اور یہ ہے جی سیملی ڈیم روڈ پر اسلامباد کے زون فور میں سیملی ڈیم روڈ پر پانچ مرلہ کا پلارٹ ہے جی بجلی بھی ہے اور پانی کا بور انہوں نے کروایا ہوا ہے اس جگہ پر تو بجلی جو آس پاس الیکٹرک ساری گھروں میں موجود ہے جی پانچ مرلہ کا پلارٹ ہے گیس ابھی ادھر نہیں ہے اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ ہے جی گیارہ لاکھ پورا گیارہ لاکھ اور ان کا کونٹیکٹ نمبر میں میں اسی انفارمیشن کے نیچے شیئر کر دیتا ہوں آپ ان سے رابطہ کر کے اس کونٹیکٹ نمبر پر ان سے اس کی مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں بتاتا چلو جی پہلے جو انفارمیشن دی ہے اس میں بھی اور اس پلارٹ میں بھی ان چاروں جو پلارٹ میں نے آپ کو بتایا ہے ان میں گیس ابھی نہیں ہے اس جگہ پر الیکٹرسٹی بھی ہے بجلی بھی ہے یعنی اور پانی بھی ہے لیکن گیس ابھی نہیں ہے یہ تھی جی آج کچھ تھوڑی سی انفارمیشن مجھے امیدہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آگئی ہوگی اسی قصہ مجھے اجازت دیجئے اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ اللہ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ